کوئی موہ پر تھوکے گبھر گبھر اور وقت کو گزارا گیا اس اپیسوڈ میں بھی کافی زیادہ اسی طرح کی چیز کی گئی کہ وقت کو گزارا گیا بارحال جی اس کا ریویو کرتے ہیں شورٹ سا کہ مجھے اس کا انڈ کیسا لگا اور اس کی سٹوری کیسی لگی اوورال لاسٹ اپیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے حاجی مشتاک کے گھر سب لوگ بیٹے ہوتے ہیں اور یہ تبصرہ چل رہا ہوتا ہے گفتگو چل رہی ہوتی ہے جی کہ باربینہ گئی کیوں اور گئی کہاں لیکن حاجی مشتاک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ باربینہ اس وقت اسلام آباد میں ہے جہاں پر وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پر اس کو یہ معلومات ملتی ہے جی کہ باربینہ اب یہاں پر بھی نہیں ہے اس کے بعد باران اور حاجی مشتاک کے درمیان ایک سین ڈالا گیا ہے تقریباً سات منٹ کا جس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں کافی ایموشنل سین ہے مزے کا سین تھا لیکن اس سین کو کافی لبا کھینچا گیا ہے سات منٹ سے بھی زیادہ اس سین کو کھینچا گیا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار یہ جو لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کو بھی گزارا جا رہا ہے اس کا انڈ کیا ہونے والا ہے بس انڈ کا ہی انتظار تھا بیچ کی سٹوری پر اتنا فوکس نہیں تھا اس بار لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم مختلف کیریکٹرز کے ساتھ جذباتی طور پر پورے طریقے سے جڑ چکے تھے تو سب کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ چاہتے تھے جیسا کہ پولیس والا جو ہے اس نے کافی زیادہ سب کو تنگ کیا تھا اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات آئی تھی سب کو تو اس کا ان گفار کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا انڈ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو جو اس نے اتنی ساری چیزیں کی ہیں اس کو اچھا ریزلٹ ملے لیکن گفار کو جو اس کی بیوی ہے اس نے چھوڑ دیا حاجی مشتاک کی بہن نے بس اتنا ہی دکھایا گیا کہ اس سے اس نے الادگی اختیار کر لی یہ کچھ ایسا مزے دار نہیں تھا جس طرح سے جذباتی طور پر ہم اس کیریکٹر کے ساتھ نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے تو کچھ مزا نہیں آیا اس کو بھی دیکھ کر اس کے بعد جناب حاجی مشتاک نے اپ اس کو ایک دن شمیم نے یہ مشورہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے جو حاجی مشتاک لوگوں کو جواب دینے کی پابندی نہیں کرتا تھا اور وہ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں تھا کرتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے میں کیوں کسی کو جواب دوں اس نے اقدم سے یہ سوچا کہ جی لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے اور اس نے وہاں سے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا شہر چھوڑتے وقت اس نے کسی اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو یہ ذمہ داری نہیں سوپی کہ وہ اس کا کاروبار سنبھالتے بلکہ ایک غیر آدمی کو یعنی کہ باران کو اس نے یہ ذمہ داری سوپ دی کہ تم میرا کاروبار سنبھالو کاروبار اس کے ذمہ لگا کے ایک غیر آدمی کے تو وہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد جناب وہ تبلیغ میں مشغول ہو گیا اور وہیں پر اس کو ایک چاول کی پلیٹ یعنی کہ کابلی پلاور کی پلیٹ ملتی ہے جس کا ذائقہ اور خوشبو سون کر وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ باربینہ نے بنائی ہے اور وہ جا کر اس کے پاس پہنچتا ہے باربینہ اس کو دیکھتی ہے اور وہاں پر کچھ دیر وہ رکتے ہیں مسکراتے ہیں اور ڈراما کا اینڈ ہو گیا یہ بڑی عجیب چیز تھی کیونکہ اس ڈراما کا اس طرح کا اینڈ کرنا لوگوں کے ساتھ بھی مزاق تھا کیونکہ اتنا زیادہ لوگ اٹیچ ہو چکے تھے اس کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ بہتر اینڈ اس کا لازمی ہونا چاہیے تھا یہ اچھا اینڈ تھا لیکن پورے طریقے سے دکھایا نہیں نہ گیا جس طرح سے ان سارے کرداروں کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہو چکے تھے اور بقادہ طور پر ان انگیج ہو چکے تھے اس ڈراما کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کیریکٹرز کا کچھ نہ کچھ ایسا ریزلٹ دکھانا چاہیے تھا کہ ہمیں بعد میں بھی وہ چیز محسوس ہوتی کہ جی ٹھیک ہوا اینڈ اور اچھا ہو گیا سب کا یہ نہیں دکھایا گیا اور عجیب و غریب سے سٹیج پر جیسا کہ ان نے کوئی ٹو پارٹ یا تھری پارٹ بنانا ہو اس کو ختم کر دیا گیا بارحال اگر اس کا اینڈ دیکھے بغیر میں اس ڈرامے کو رینک کرتا تو اس کو نمبر بان پہ ہونا چ چاہیے تھا لیکن اس کا اینڈ دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ڈرامے کو تیسری چوتھی یا پانچری پوزیشن ہی بنتی ہے کیونکہ اس کا اینڈ متاثر کو نہیں تھا اور مزہ نہیں آیا بلکل بھی اس کا اینڈ دیکھنے کے بعد جس طرح سے انتظار تھا وہ چیز ہمیں نہیں ملی بہت سے سوالات جو ہمارے دماغ میں پیدا کیے گئے تھے اس ڈرامے کی سٹوری کے ذریعے وہ اسی طرح سے قائم و تائم رہے ہیں اس ڈراما کے اینڈ سے بہت زیادہ ڈ اپنے کمیٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ